بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اللہ پاک آپ سب پر اپنا خصوصی کرمی اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں یہ آغاز یہ ویڈیو ان میرے نمازی بھائیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اور جو نماز نہیں بھی پڑھتے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو ہے بڑی ہی ضروری اور اہم ویڈیو ہے لاس تک ضرور دیکھئے اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لائک کر دیجئے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تھوٹا پشاب رک رک کر آتا ہے مگر پانی اور لسی سے ٹھیک ہو جاتا ہے یہ کس کا ہے مسئلہ کھڑے ہوں ادھر آئے میرے محترم بھائیوں پشاب کرنے کا طریقہ ٹھیک کر لو یہ سامنے آئے ذرا بیٹھیں آپ کوئی بات نہیں دہری کر لو پشاب کیسے کرتے ہو بھائی جان ایڈیو اٹھاتے ہو کوئی ایک ایڈیو اٹھاؤ رائٹ سیڈیو اٹھاؤ اٹھا لیے اپنے ہاتھوں کو یہاں رکھ لو اب آپ کو سیدھا یورن والی جگہ پر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے میرے بھائی ایسے پشاب کیا کرو ایک یہ طریقہ اس کے بعد آپ نے جب پشاب کر لینا ہے نا کھڑے ہوں آپ نے اپنی ایڈیو اٹھانی ہے دونوں ایڈیو اٹھاؤ اور زور سے زمین پر مارو زور سے مارو ایسے پھر مارو پھر مارو یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب پشاب کے بعد قطرے آتی ہیں ڈاکٹر صاحب پشاب کے بعد لیس آتی ہے ڈاکٹر صاحب اور لوگوں نے نا واللہ یہ کاروبار بنایا ہوا ہے اس کو جریان ہو گیا اس کو تو یہ ہو جائے گا اس کو تو یہ ہو جائے گا اس کی تو اڈیاں مر جائیں گی یہ تو انتے تھے کمر ٹوٹ جائے گی یہ تھے نہ مرد ہو جائے گا انتے تھے ماری جانا میں اتنا ڈراتے ہیں اتنا ڈراتے ہیں اللہ کی قسم اللہ ان کو ہدایت دے میرے محترم بھائیو صرف پشاب کرنے کا طریقہ ٹھیک کر لو اور واللہ کئی لوگ صرف اس طریقے سے ایک بند آیا کہتا ہے ستائیس سال سے پشاب کے قطرے آتے ہیں ستائیس سال سے اور میں نے دوائیاں کھا کھا کے کھا کھا کے مت مار دی میں نے کہا بھائی صاحب یہ پشاب کا طریقہ سے کرو یقین جانو دس دن کے بعد کہتا ہے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا تو اس کے لئے تین کام کرنے ہیں یہ پکڑی گا پہلا کام میرے محترم بھائیو جب آپ نے پشاب کرنا ہے تو یہ ایک ایج جو ہے اس کو اٹھا دو اس کو اٹھا دو اور اس کو سمجھو میرے محترم بھائیو یہ جو بیٹ ہے نا جب آپ ایڑی اٹھائیں گے نا تو یہ جو آپ کی جو خائز ہیں یہ بیٹی کے اوپر پریشر پرڑک کرے گی آپ کا مسانہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا ہے مسانہ ایسے بنایا ہے جب یہ یہاں سے اٹھ جائے گا اور ایڑی اٹھ جائے گی وہ ایک سائٹ کو دے گا وہ ایک سائٹ کو دے گا زمین میں فورس اور گریمٹی ہے اس نے اس کو کھینچنا ہے جب پشاپ کرو گے تو پورا پشاپ آکے مسانے سے نالی سے نکل جائے گا جو پشاپ کے کترے نالی میں رہ جاتے ہیں میرے محترم بھائیو جب آپ وہ چلتے ہو اٹھتے ہو بیٹھتے ہو جھگتے ہو وہ تب نکلتے ہیں اب آپ نے پشاپ ایسے کیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنی ایڑی کو منایا ہے زور سے مانا ہے یہ دو تین چار اتنی زور سے کھ مانتے ہیں تو آپ کی نالی میں کو کترہ رہنے لگائے یہ کر کے پھر بیٹھ کے پھر دبا پیجاب کرو اس کے بعد جب کترے ٹھیکنی ہوئے تو آپ دس دبا ایسے بیٹھو پھر اوجاؤ پھر بیٹھو پھر اوجاؤ پھر بیٹھو پھر اوجاؤ جب آپ یہ تین کام اس طرح کرو گے مجھے بتاؤ کو کترہ آپ کی نالی میں فسے گا فسے گا اور آپ کو کچھ دبائی کھانے کی ضرورت پڑے گی میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسیرو ولا توسیرو آسانی پیدا کرو مشکل ہے نہ بناو میرے محترم بھائیوں چیزوں کو آسان کرو چیزوں کو جتنا آسان کرو گے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ایک آخری سوالتا ہو گیا جتنا چیزوں کو آسان کرو گے میرے محترم بھائیوں جو آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے اور جو مشکل بناتا ہے وہ اپنے لئے مشکل کھڑے کرے گا سبحانک اللہ و بی حمدی کا شہد اللہ آئلہ اللہ انتا استغفر کا بات بولی موسیقی